قائد جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن کے ہدایت پر ملک بھر کی طرح کراچی پریس کلپ کے باہر بھی برما اور حلب شام میں مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف احتجادی مظاہرہ کیا گیا جس میں ہزاروں کارکنان اور شہریوں نے شرکت کی مظاہرین نے مظلوم مسلمانوں سے اظہار یکجہدی پر مشتمل ناروں کے قطبے اور بینرز اٹھا رکھے تھے جبکہ پر جو شرکا برما اور حلب کے مسلمانوں سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ کے نارے بھی بلند کرتے رہے علامہ راشد محمود سمرو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے دل برما اور حلب شام کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ دھرکتے ہیں اقوام متحدہ سے اقوام عالم سے اور ان قطبوں سے جو ملک کو اپنا جازیر سمجھ کے بیٹی ہوئی ہے قاری محمد عثمان نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ برما اور حلب شام میں بے گناہ مسلمانوں کو زباہ کیا جا رہا ہے اور ان کی خالیں اتاری جا رہی ہیں قائد جمعیت کے حکم پر آج ملک بھر میں مظاہریں کیے گئے ہیں اور اپنے بھائیوں سے اظہار یکجہتی کیا گیا ہے اور آئندہ بھی اپنے بھائیوں کا ساتھ دیں گے ملک بھر میں برما روہنگا اور حلب شام کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے فرزندان اسلام نکلے ہوئے ہیں اور آج ہمارا مطالبہ صرف یہ ہے کہ ان مسلمانوں پر مظالم بند کیا جائیں اور تمام مسلم ممالک کے سربراہان سے یہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ دونوں ممالک میں ہونے والے مظالم کو رکوائیں احتجاجی مظاہر میں مطالبہ کیا گیا کہ برما اور حلب شام کے مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف عالمی سطح پر آواد بلند کی جائے پاکستانی حکومت اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے میناٹی بلکل فوراں واپس لیا جائے اور مولانا غیاس کو فل فور رہا کیا جائے